مطرمہ جی چھپکے روتی ہیں یہ میری آنکھیں جب مجھے تم نظر نہیں آتے اور جس کے حصے میں سفر نامہ ہو ان کے حصے میں گھر نہیں آتے گھر نہیں آتے لیکن میرا کہنا ہے قبال صاحب سے آپ تو بہت نراز دیکھ رہے ہیں غزل کو آئینہ کرنے میں وقت لگتا ہے نئی دلہن کو سمرنے میں وقت لگتا ہے غزل کو آئینہ کرنے میں وقت لگتا ہے نئی دلہن کو سمرنے میں وقت لگتا ہے مریض عشق سے کہہ دو نہ ہائے ہائے کرے پرانے زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے انہوں نے کہا کہ دلہن کو سمرنے میں لگتا ہے میڈم جو وادے تم سے کیے ہیں وہ نبھائے نہیں ابھی تک وہ نہیں توڑوں گا محبت پیار کے جذبات کو سمونا موڑوں گا جو وادے تم سے کیے ہیں میڈم وہ نہ توڑوں گا محبت جذبات کے وادے کو اسے مونا موڑوں گا تم مستانہ کی محبت سے مایوس نہ ہو میں آپ کو قسم خدا کی دلہن بنا کر چھوڑوں گا یہ کہہ رہے ہیں دلہن بنا کر چھوڑوں گا جان کیوں دیتے ہو ایک دلہن کے لیے جان کیوں دیتے ہو تمہیں ایک دلہن کے لیے جان دینا ہے دے دو وطن کے لیے جان دینا ہے دے دو وطن کے لیے گر حسینوں کے گلیوں میں مارے گئے تو یہ لوگ چندہ کریں گے تیرے کفن کے لیے دیکھئے یہ پھر تیرے میرا کیا تیرے بھول جاتی ہے محبت میں سب ہوتا ہے چندہ کریں گے تیرے کفن کے لیے میں تیرا نہیں کہوں گا میں تمہارا ہی بولوں گا نہیں نہیں چندہ کریں گے تیرے کفن کے لیے لیکن نہیں ہے نہ یہ مجھ سے دور ہے نہ وہ مجھ سے نہ میں اسے دور ہوں نہ یہ اسے دور ہے مجھ کو پتا نہیں یہ اتنی کیوں مغرور ہے مجھ کو پتا نہیں کہ یہ مجھ سے اتنی کیوں مغرور ہے ارے چندے کا ڈالو یا پندے کا ڈالو میڈم جی آپ کی محبت میں مجھے چندے کا کفن بھی منظور ہے اس کو کہتے ہیں شاید لیکن کہنا ہے مقام دل کشادہ کر لیا کیا مقام دل کشادہ کر لیا کیا نقمہ وارسل بہت لوگوں سے وعدہ کر لیا کیا بہت لوگوں سے وعدہ کر لیا کیا بہت مغرور ہوتے جا رہے ہیں بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا دیکھئے نوشہ سوائی ہر شیر کو سندھ چاہیے جواب میں میں شائری کا ثبوت دینے جا رہا ہوں جو وعدہ کیا وہ وعدہ نہیں جو وعدہ کیا وہ وعدہ نہیں ہے مبھانا پڑے گا یہ میں کب تمہارا کوئی سادہ مودھ ہو کے دیکھاؤں نہیں ہے قسم خدا کی مستانہ کو تمہاری محبت میں کسی اور سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں لیکن میرا کہنا ہے یہ ضروری نہیں تلوار سے مارا جائے ایسے دیوانے کو یہ ضروری نہیں تلوار سے مارا جائے پھول کو پھول کی بہوچھار سے مارا جائے اور زہر دیوانے کو دینے کی ضرورت کیا ہے ارے مارنا ہے تو اسے پیار سے مارا جائے دیکھو بھائی انہوں نے کہا کہ تلوار لیکن مرد جو ہوتے ہیں انہیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی مرد کو درد نہیں ہوتا سنیے مرد کو تلوار کی ضرورت نہیں کبھی دھوگوں کی طرح چھوڑی کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے بس دلوں کو ہوئی ہوئی کبھی دھوگوں کی طرح پرپتوں سے اڑتے ہیں کبھی دھوگوں کی طرح خوشبوں سے نوشا صاحب کبھی دھوگوں کی طرح پرپتوں سے اڑتے ہیں اور کبھی دھوگوں کی طرح خوشبوں سے اڑتے ہیں یہ گینچیاں یہ گینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک رکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں یہ پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں میرا کیا کہنا ہے غور کیے گا وار وار ہو تو سامنے سے وار ہونا چاہیے ہلو وار ہو تو ہلو مسٹر مسٹر سننا ہوں مسٹر نی وار ہو تو سامنے سے وار ہونا چاہیے دوستی تیرا کوئی میار میار ہونا چاہیے اور اس عشق جو فرمائشیں کرتا ہے وہ ممکن نہیں عشق وہ فرمائشیں کرتا ہے جو ممکن نہیں اس بھیکاری کو تو ساہنکار ہونا چاہیے دیکھئے اس بھیکاری کو تو ساہنکار ہونا چاہیے انہوں نے کہا بھیکاری اب آپ کو تو یہ خود دیکھ رہا ہو کہ میں بھیکاری ہوں محبت کے بھیکاری اب محبت کیا آگیا ہے کیونکہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں عشق وہ فرمائشیں کرتا ہے جو ممکن نہیں یہ میری راز سے راز بن کے نکلتے ہیں روشا صاحب یہ راز سے راز بن کے نکلتے ہیں اور کلاہاں تاسے بھاری پہن کے آتے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں نہیں آتے ہیں کلاہاں تاسے بھاری پہن کے آتے ہیں میں ان کو نہیں کہوں گا ان کی طرح قیمتی پوشاک ان کی طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھیکاری پہن گیا تھے ہیں میرا کہنا ہے آنگن خموش گونگے دریچے اداس ہے آنگن خموش گونگے دریچے اداس ہے تو رونک کہاں سے آئے گی خالی مکان میں ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکلے ہیں جسم چھلکیں سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں یہ کہہ رہی کہ چھلکیں سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں آن والوں کی آم دیکھی ہے دکان کو یاد ہے نہ بھئی آن والوں کی آم دیکھی ہے شان والوں کی شان اور پال خالے میں آوırएں گا ضرور میں نے تیری دکان دیکھی ہے تو ہم کو یہ نا جے سنے بتا سنے گا ہے ہم کو ان حسینوں سے ہم کو ان حسینوں سے ہم کو ان حسینوں سے نشانی 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 که بات ہے جو؟ نشانی سنی ہم کو ان حسینوں سے غم ملی نشانی میں ہم کو ان حسینوں سے کم ملے نشانی میں ایمان سے جوٹ کھائی بچپل میں جوٹ کھائی بچپل میں جوٹ کھائی بچپل میں جوٹ کھائی بچپل میں نوازم کرد موسیقی 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 موسیقا 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 کہ قوالی محبت سے گائی جائے تو کسی کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ تھوڑی جب مقابلے کی بات ہے تو لگنا پھیڑنا تو ضروری ہے کب سے تم تو رہتی ہو میری نگاہوں میں نوشا طائقہ ہے اب تو آؤ میری جا اب تو آؤ میری جا ارے دل کی راج تھانی میں اب تو آؤ میری جا دل کی راج تھانی میں اب تو آؤ میری جا دل کی راج تھانی میں اب تو آؤ میری جا دل کی راج تھانی میں اب تو آؤ میری جا دل کی راج تھانی میں اب یہ کہہ رہے ہیں جانے من آ جاؤ دل کی راج تھانی میں لیکن میں تو راج تھانی میں رہتی ہوں دلی میں رہتی تو راج تھانی میں رہتی ہوں میں بھی آپ کے پاس ہی رہتا ہوں لیکن میرا کیا کہنا ہے خور کیا اقوال صاحب ادھر دیکھو مطلوب صاحب آپ سنیے اور ان کے بارے میں زارہ اور مطلوب کی بات مستانہ صاحب عمر ہے یہ ملنے کی دو دلوں کو ملنے دو عمر ہے یہ ملنے کی دو دلوں کو ملنے دو عمر ہے یہ ملنے کی دو دلوں کو ملنے دو عمر ہے یہ ملنے کی عمر ہے یہ ملنے کی دو دلوں کو ملنے دو کیونکہ پیار کرنے کا کیونکہ پیار کرنے کا کیونکہ پیار کرنے کا کیونکہ پیار کرنے کا ہے مزا جوانی پہ کیونکہ پیار کرنے کا ہے مزا جوانی پہ کیونکہ پیار کرنے کا ہے مزا جوانی پہ کیونکہ پیار کرنے کا موسیقی سنے آہا بڑی عصین بات ہے آہا بیبی جی آخری شیل پڑھنا ہو آہا کہیے کہیے مولاد فرمائے آہا آتا ہو ارشاد موسیقی 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 ہمارا ہماری ہر بات کا اقرار کرتا ہوں جمعہ مزید پہ ضرور آلا منلیں تمہارا ہر گھڑی میں انتظار کرتا ہوں آگ کیوں لکاتی ہو آگ کیوں لکاتی ہو اس دندے دندے بانے میں موسیقی